ہم آچالانان چھے زلے اور بتیس سیٹے اور چار سو چھپن امیدواروں کی قسمت ای وی ایم میں قید ہو جائے گی آج دوسرے چرم کا بیہار میں متدان ہے آپ کو شروعات کرتے ہیں چار تصویریں دکھا کر دیکھ سکتے ہیں آپ گیا کیمور اور انگاباد اور جہاناباد کی تصویریں ابھی تک کا ووٹنگ پرسنٹیج جو آیا ہے وہ آن این ایوریج دس فیصدی کے خریب رہا ہے یہ پورے علاقے نقصر پربھاوت علاقے ہیں آپ کو بتا دیں کہ 32 ویدھان سباکشیتروں میں سے 23 ویدھان سباکشیتر پوری طرح سے نقصر پربھاوت ہیں کئی علاقوں میں جب ووٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر ٹائمنگ میں بھی بدلاف کیے گئے ہیں اب آپ تین تصویریں دیکھ رہے ہیں گیا کیمور جہاناباد تو گیا جہاناباد روتاز کیمور اور انگاباد ارول کی جنتہ آج بھاری سنکھیا میں نکل کر ووٹ کرے ہماری بھی آپ سے یہ اپیل ہے جو بھی آج جن چیتروں میں ووٹنگ ہو رہی ہے وہ اپنے گھروں سے باہر ضرور نکلے لوگ تنتر کے اس پربھ میں شامل ہونا نہ صرف آپ کا عدکار ہے بلکہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے آپ تصویریں جو دیکھ رہے ہیں وہ گیا کی تصویریں ہیں یہ آدرش متدان کے اندر ہے خاص بات اس متدان کے اندر کی جو صبح سے ہی سرکیوں میں اور لگاتار یہاں سے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری مہیلاؤں دوارا مینج یہ ویدھان سباکشیتر ہے سب نے گلاوی رنگ کی ساریاں پہنی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ سندیش دینے کی کوشش کہ مہیلائیں بھی آئیں ووٹنگ پرسنٹیج بنائیں اور اپنے متدان کا پریوک کریں یہ پنک سٹی ایک طریقے سے بنا گیا ہے پنک مددان کے اندر پانچ ایسے مددان کے اندر میں پیشے اپنے کامیمنٹ کو بتاؤں گے دیکھائیے آپ جس طریقے تصویریں ہیں مہیلائیں کیول مہیلاؤں مہیلاؤں کے ایمپاورمنٹ کے لیے مہیلائیں کیول یہاں مددان کے اندر میں ہیں اور تمام جو لوگ آپ دیکھیں کہ پنک جو گلاوی رنگ سے لہایا ہوا ہے پڑا جو مددان کے اندر اب آئی طرف دیکھیں جو سہیتہ کدر یہاں بنائے گئے ہیں وہ بھی مہیلائیں یہاں پر ہیں جو سرکشا کرمی ہیں وہ مہیلائیں ہیں تو یہ ایک ایسی کوشیز کی گئی ہے چناؤ آئے گا اور یہاں کے لوکن پرشاسن کے طرف سے کہ جو پچھلے چرن میں جس طریقے سے ووٹ کا پرسنٹیز جو ہے وہ کم ہوا تو اس کو برہانے کے لیے اور لوگ کے اندر ایک اتصفتہ لوگ کے اندر ایک بیچینی کی ووٹ کیسے کریں اور یہاں دیکھیں گا پیچھے میں جو ہے چیلڑن پارک بنائے گئے ہیں یہ بچے جو جن کے پڑیوار والے جو ہے اگر ووٹ کرنے آئے تو ان کو بچوں کے کھیلنے کے لیے آبی وستہ کی گئی ہے تو ایک آدرس مدان کیند جو ہے گیا ٹاؤن میں بنائے گئے ہیں اور اور بلکل یہ جو مہیلائیں ہیں جنہوں نے یہ پورا سب کچھ کیا یہاں پہ سیڈے ڈیپٹی کلیکٹر ہے پارو جی یہ بتائیے کہ کیا کچھ آپ کے بند میں تھا کنہوں نے آپ نے اسا میدان کی در بڑھائے ہیں یہ ہمارے جلہ پتہ دی کاری کا انویشن ہے وہ چاہتے تھے کہ مہیلائیں ہر چھتر میں آگے آئے ابھی تک بیہار میں کبھی بھی مہیلائیں پولنگ کارے میں نہیں لگائیں گئی تھی انہوں نے اپنی اکشا ویقت کی اور مہیلائوں سے اپنا اپینین مانگا ساری مہیلاؤں نے اس کے لئے ہمارے پاس قریب ڈیڑھ ہزار فارمز آئے تھے کہ ہم لوگ اس کارے کو کرنے کے لئے اکشک ہیں تو اس میں ہم لوگوں نے ابھی فلحال گیا صدر میں چنا ہے ٹاؤن ایریاز میں بوت کو چن کر یہ آئیڈیال مدان کے اندر بنایا ہے جہاں سارا کارے مہیلائیں کر رہی ہیں یہاں تک کی پولس کر میں بھی مہیلائیں لگائی گئی ہیں میڈیکل ٹیم ہے وہ بھی ہماری مہیلہ ہے ہیلپٹی بوتس ہیں یہاں پر مہاویر انٹر میں ہمارے ہاں پانچ بنایا گئے ہیں اور گیا کالج میں دو بوت بنایا گئے ہیں کل سات مدان کے اندر ہمارے بنایا گئے ہیں جو آئیڈیال ہے کیا لگتا ہے کہ پہلے چرن میں جس طرح سے مدان جو ہے جو اسپیکٹیشن تھا کہ زیادہ ساٹھ سے اوپر فیصدی ہو گئے کیا وہ کمیہ آئے اس کو بڑھانے کے لیے یا لوگ کے اندر یہ زاغروتہ لانے کے لیے کوشی صحیح ہاں بالکل یہ ہم لوگ مدان کا پتشت بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں مہیلائیں گھر سے باہر نکلے اور دیکھیں جب مہیلائیں پولنگ کرا سکتی ہیں تو وہ ووٹ کیوں نہیں دے سکتی ہیں کچھ کچھ نئے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ووٹ پہلے بار کرا یا پھر یہاں دیکھنے کے لیے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے گیا میں آپ دیکھنے آئے کہ ایسا مدان کے کچھ انوخہ ہے کچھ ڈیفرنٹ ہے باگی الیکشن بھوٹ سے کیا لگا آپ کو دیکھنے بہت اچھا ہے پہلی بار مہیلائیں پارنسل نے کنڈاک کرا الیکشن دس ویری نائس ان کو دیکھ کر اچھلی ایسیل پراؤڈ ایسا لگتا ہے جو گھر سے لڑکیاں وہ باہر نکلی ہیں دیکھنے کے لیے کہ ایسا مدان کے اندر جہاں کے مہیلاؤں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے سرکشہ میں مہیلہ ہے جو ووٹ کر آ رہی ہے وہ مہیلہ ہے جو می آئی ہیلپ یوں پہ بیٹھی ہے وہ مہیلہ ہے تو تمام مہیلاؤں کو دیکھ کر جو ایک جاگروہ کھولیا جو لڑکیاں یہاں کے جو گیا ٹاؤن کی وہ آئی ہے اپنے پڑیوار والوں کے ساتھ کی ایسا مدان کے اندر دیکھنے کے لیے کہ آدھرس مدان کے اندر میں کیا کچھ سوویدہ ہیں جو عدبت لگ رہی ہیں تو وومن پار کے ایک جھلک تو آپ نے دیکھ لیا ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی راکیش کمار سنگھ ہمارے بیورو چیف ضرور جڑ رہے ہیں اور انگاباد سے راکیش ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راجنیتک پرتکریائیں آ رہے ہیں وہ بتا دے ارون کے جیوار دلی کے مکرمتری ان کا یہ آنکھلن ہے کہ موڈی جی بیہار چنا بری طرح سے ہار رہے ہیں نتیش جیت رہے ہیں یہ ارون کے جیوار نے کہا ہے چھے دی پاسمان سانسد بیجے پی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بیٹے کو ٹکٹ دیتے تو ہر حال میں جیت جاتے سوشیل سنگھ سانسد بیجے پی ڈی اے کا اجنڈا وکاس ہے راجیب پرتکریائیں لیکن بتا دے آپ کو تصویر ہم آزیتنات کی دکھا رہے ہیں وہ جو ٹویٹ ہے وہ راجیب پرتکریائیں نے کیا آپ کی جگہ چھوٹی سی گلتی ہے راکیش سے پہلے فیلڈ رپورٹ لے لیتے ہیں راکیش اور انگاواد اور تمام علاقے میں لالو یادف کچھ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی جگہ سنتے ہیں ہریانا کا سی ام نے کہا ہے مسلم جو ہے بھارت میں راج سکتے ہیں کیوں لوگ بیف کھانا چھوڑ دے کھٹر ہے کھٹر کا کھٹر من ہے کھٹر کا معامل راج آپ کھٹ کھٹا جائے گا سر کجریوال نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو جنکاری ملی ہے کہ اس بار آپ لوگ ہیں جیت رہے ہیں ڈی اے ہار رہی ہیں تو آپ پڑھ لو اور گا پھیلاؤ سر چلا سمان تو دیکھا آپ نے لالو پرساد یادف کو کھٹر کا جو بیان آیا ہے اس پر پتھکریہ دیتے ہوئے لالو پرساد یادف یہاں پر نظر آ رہے تھے اس دوران ہمارے ساتھ ورش پتھکار انکی سنگھ صاحب بھی جڑ گئے ہیں لیکن پہلے راکیش کے پاس چلتے ہیں راکیش آپ سے جانا چاہیں گے لگبن لگبک تمام علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں دس بجے تک دس فیصدی متدان ہو چکا ہے اسے وہاں کی جنتہ کیسے لے رہی ہے کیا وہاں پر چنانا ودکاری کہہ رہے ہیں دیورنگ دے یہ اور بڑھے گا دیکھیں بھے جس طرح سے آ چل میں جلا پریشد اور انگاباد گدھان سبھاد چھتر میں میں کھڑا ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو متدان کی جو پرکریہ ہے وہ بڑی دھیمیگتی سے چل رہی ہے یہاں پر اب تک قریب آٹھ فیصدی ہی یہاں پر لوگ جو ہیں یہاں پر پہنچے ہیں اپنے متد کا پریوک کیے ہیں اور جس طرح سے لیکن یہ سٹیٹ جو ہے کافی پرتیشتہ انڈیا کے لیے پرتیشتہ کا پرشن ہے کیونکہ لگتار یہاں سے رامادھار سنگھ چار بار جیت چکے ہیں اور ایسی سٹی میں وہے کڑی مقابلہ میں یہاں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ بی جے بی کا ہی باغی امیدوار یہاں سے کھڑا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر مہا گڑبندن کی جہاں تک بات کیا جائے تو مہا گڑبندن سے یہ کانگریس کوٹے میں گیا ہے اور یہ یوہ یہاں سے نیتا ہے آنند سنکر انہیں ٹکر دیا گیا ہے تو یہاں پر مقابلہ کافی روچک ہے اور ایسی ہی کموے سٹی جو پانچ انے بیدان سبات چھتر ہیں وہاں پر کڑی ٹکر ہے تو ایسی سٹی میں خاص کر یہاں سے تیس کلومیٹر دور کٹمبہ بیدان سبات چھتر ہے جہاں پر ہم کے ادھیکش اور پرب مکمتری جیتن رام آنجی کے بیٹے وہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں ایسے میں جیتن رام آنجی کی پرتشتہ وہاں پر داؤں پر ہے اور ساتھی ساتھ اگر بات کیا جائے نبی نگر بیدان سبات چھتر وہاں پر بیجی پی کے پرب ادھیکش گوپال نرائن سنگھ وہاں بھی ترکونیا مقابلے میں فسے ہوں ہیں تو یہ اور انگاباد جیلے کی جہاں تک بات کی جائے آنچل تو یہاں پر مقابلہ کافی روچک ہے کانٹے کی ٹککر سبھی 32 سیٹوں پر نظر آ رہی ہے ہم ایسا دینکے سنگھ سر بھی جڑے ہوئے انوش گپتہ جی بھی جڑے ہوئے انوش گپتہ جی ابھی تک سب سے پہلے ووٹنگ پرسنٹیج سے شروع کرتے ہیں سبح 10 بجے تک 10 فیصدی کیسا لیا جائے اس کو مجھے بہت ادھیک حیرانی نہیں ہو رہی کیونکہ آج کا جو چھیتر ہے وہ تھوڑا کم مددان کرنے والا چھیتر ہے اور میں ادھاران کیلئے بولتا ہوں جو حال کا لوگصبہ چناؤں ہوا تھا اس میں جو ایوریج راجی کا 56 پرتیشت تھا لیکن اس سے 5 پرتیشت کم یعنی 50 یا اس سے بھی کم پرتیشت کی ووٹنگ جو ہے کارا کٹ اور انگاباد ان دو لوگصبہ چھیتروں میں بھی ہوئی ہے پٹنا اور آس پاس کو چھوڑ کر کے اس لیے لوگ پولنگ کا چھیتر ہے نقسلی چھیتر ہے اس کارن سے یہ ہو سکتا ہوگا لیکن پہلے چرن میں بھی جس طریقے سے سرکشا بلوں نے جھارکند کی سیما کو سیل کر دیا تھا ویسا ہی آج بھی ہوا ہے یہ چھتر جو ایسا ہے بیہار میں ہمیشہ کال دی جاتی تھی کہ نقسلی دوارہ لیکن اس بار اس طرح کی کال بتا رہے نہیں دی گئی لیکن جنت اس کو مان نہیں رہی ہے اور جس طریقے سے میں نے کہ سرکشا بلوں نے بار ڈرکھ سیل کر رکھا ہے اس طرف ادھک نقسلی جو ہیں جھارکند چھتر کے ہیں وہ اس طرف آن ہی پا رہے اور یہ پرشاسن کی بہت بڑی سفلتہ ہے دیکھیں آپ بیتے دشکوں میں دیکھتے رہے ہیں کہ بیہار کا چناؤ بینہ ہنسا کے نہیں ہوتا تھا اس درزنوں لوگ مارے جاتے تھے بم چلنا سامان گھٹنا ہوا کرتی تھی لیکن پرشاسن نے اس کو روک رکھا ہے اور جہاں تک آپ مددان کی بات کرنی تھی اس بار پہلے چنان میں 57 پرشاسن ووڈنگ ہی ہے وہ لگ بھر نارمل تھی یعنی لوگ سبھا چناؤ میں ہوئی 56 دشمال 2-6 پرشاسن اس کے آس پاس کی تھی تو بیہار پچھلے بار 2010 کے ویدھان سبھا چناؤ میں 52 پرشاسن ووڈنگ سے 5 پرشاسن ادھک ووڈ کر رہا ہے لیکن سن 2000 میں جو اس نے 62 پرشاسن کیا تھا سبھتے ہائیست ابھی تک کا اس سے ابھی بھی 4-5 پرشاسن کم ہو